اس موڈیول میں ہم تین فائلہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کیسا ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہم انیلیٹس کو اور آرٹھوپورٹس کا ذکر کر چکے ہیں لیکن وہ تھا ذکر صرف ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ اوپن اور کلوس ہرکولیٹس سسٹم کیسا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ان انیملز کا یعنی آرٹھو انیلیٹس کا ریپریزنٹیو ارٹھوم ہے مولسک کا کوئی بھی کوئی بھی ایک فریش وارٹر مسل بھی ہو سکتا ہے اور آرٹھوپورٹ کے لیے بیسٹ اگزامپل اس کے اندر کوئی لوکس بھی ہو سکتی ہے یا گراس ہوپر بھی ہو سکتا ہے تو اس میں انیلیٹس کے اندر جو بقاعدہ ایک کلوس ہرکولیٹس سسٹم ہے بلڈ جو ہے کہ ایسے کہ اس کے اندر کوئی بہت رویا ہوئی۔ کہیں پہ بھی یہ بلڈ لیکتا نہیں کرتا اور یہی سسٹم ہے یہی کمپلیک س سسٹم ہے اور اس کے لیے یہ اوکسین کے لیے سسٹم کے لیے سسٹم کے لیے کاربن ڈائک ایسیڈ کی سسٹم کے لیے اور نیوٹریانٹس یا پوڈ سبسٹینس کی سپلائی کے لیے یہ بہت ہی بہت ہی افیکٹیف سسٹم ہے which is a blood circulatory system and this is of closed type کیونکہ both musks and arthropods یہ ان کے اندر there is a open circulatory system the open circulatory system next diagram میں اس ارتھوم کاجہ کرتے ہیں تو یہ digestive system ہے which is shaded blue اور یہ جو red ہے اوپر this is the dorsal blood vessel there is a ventral blood vessel اور یہ دونوں vessels جو ہیں they are connected with each other by these hearts so there are depending upon the species usually they have five pairs of hearts اور تو blood جو ہے وہ ہمیشہ in vessels کے اندر ہی رہے گا throughout the body اور یہاں پہ this skin skin سے oxygen یہ absorb ہوتی ہے اور یہ skin it is richly supplied with blood in the form of blood capillaries تو وہاں سے oxygen ڈیفیوز ہوتی ہے inside and once this oxygen is inside it is transported to all parts of the body اور یہ ہے heart جوکہ پمپ کرتے ہیں اور ڈرسل vessel سے ventral vessel کی طرف پش کرتے ہیں اور پھر یہاں سے ہی blood جوکہ ventral blood vessel ہے اس کے ذریعے سے یہ move کرتا ہے اور throughout the body اور اسی کے ساتھ یہ کاربن ڈائیکسائیڈ جیسے جیسے یہ blood supply ہوتا ہے اس کو skin کو تو that is this is کاربن ڈائیکسائیڈ is removed from the skin تو یہاں پہ کوئی ایسا جیسے ہم دیکھیں گے کوئی ریسپریٹری سسٹم نہیں ہے لیکن blood transport system جو is very effective اور اس حصے میں which is a pharynx part it is a rich blood supply تو کوئی بھی organ ہے تو وہاں پہ blood supply ہوتا ہے in the form of blood vessels they divide and re-divide and then unite and re-unite to form the main blood vessel اور یہ ایسا ہی سسٹم ہے جیسے کہ ہم ایک بڑے cities کے اندر یہ جو road transport system ہے یہ main roads ہیں پھر اس کی branches نکلتی ہیں پھر اس کی branches نکلتی ہیں اور اس طرح ultimately streets میں وہ roads چلی جاتی ہیں اور اسی طرح اس کی اندر بھی یہ بہت ہی complex بہت ہی effective اور highly organized یہ transport system موجود ہے now this is this is in molusks there is a circulatory system molusk اس میں there is a heart and molusk کی example آپ جیسے میں نے کہا کہ یہ fresh water muscle جیسے muscle ہوتا ہے تو this heart which pumps blood blood اور یہ جو ہے یہ dorsal aorta سے ہوتے ہوئے then it بالکل spread ہو جاتا ہے blood جو ہے وہ پھر spaces میں آجاتا ہے اور یہ spaces جو ہیں اسے ہم hemo seal کہتے ہیں اور اس کے اندر جو blood ہے that is not red in color that is white in color تو یہ hemo lymph کہلاتا ہے اور یہاں سے پھر hemo lymph یہ oxygenate ہونے کے لیے gills بھی جاتا ہے اور گل سے پھر oxygenate ہو کر it again comes in the heart اور وہاں پہ بھی heart pump ہے اور وہ پھر آگے پھر اسی اسی circle میں اسی طرح اس کو پھر آگے پہنچ جاتا ہے by its contraction so this is the this is the open circulatory system that we find in mollusks in insects تو heart pumps hemo lymph اور جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے in terms of to explain the open circulatory system تو اس کے اندر آتھروپارس کے اندر یہ open circulatory system ہے تو اس کے اندر hemo lymph circulate کرتا ہے اور vessels بہت کم ہیں اور blood جو ہے وہ wide spaces کے اندر پھیل جاتا ہے اور وسرا کے اردگرد اور جیسے ہم digestive system کہتے ہیں اس کے اردگرد پھیل جاتا ہے اور وہ پھر وہاں سے collect جیسے ہم اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں تو یہ ہارٹ جو بالکل ڈائیگرام اسپیکٹ پہ ہے اور یہاں سے یہ vessel نکلتی دورسل یا ڈائیوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں سے پھر یہ پھیل جاتا ہے یہ سارے کا سارا لیمف کیونکہ اس digestive system کے اردگرد ہے اور وہاں سے پھر collect ہوتے ہوئے اور ان چیمبر جو کہ chambered heart کہلاتا ہے اور ان چیمبر کے دونوں طرف holes اور آستیا بھی کہتے ہونے ان میں یہی move کر جاتا ہے پیچھے سے بھی جو یہ blood move کر رہا ہے اور سائیڈ سے بھی کر رہا ہے heart اپنے طور پہ contract ریلیکس ہوتا ہے بلکہ یہاں پہ heart کے اندر there's waves of contract جو پیچھے سے posterior side سے anterior side move کرتی ہیں اور یہ hemolimph کو push کرتا ہے to move into the head region اور وہاں سے پھر اسی طرح یہ circle چلتا رہتا ہے اور یہ بھی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is best example of open circulatory system تو annulins کی اندر یہ close circulatory system ہے molusks میں arthropods کی اندر یہ open circulatory system ہے لیکن circulatory system ہے ضرور اور یہ وہ system ہے جس سے transportation ہوتی ہے nutrients کی oxygen کی carbon dioxide کی اور nitrogen waste کی so this is all about Это ڈ Cand fact ڈ months ڈ ڈ ڈ